ہیلو دوستو کیسے ہوں آپ سب لوگ یہ ہے پری کا گھر اور ابھی تک صبح کا وقت ہے سبھی لوگ سو رہے ہیں اور سالار یہاں پر جاگ رہا ہے کبھی یہاں پر پری کی آنکھ کھل جاتی ہے آرے لگتا ہے صبح ہو گئی چلو میں جاگ جاتی ہوں آج مجھے بہت سارے کام کرنے ہیں آہ جاگ جاتی ہوں ارے چلو جلتی ہوں جا کے کچھ کام کر لیتی ہوں ایسے بھی آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے مجھے آج کمزوری سی محسوس ہو رہی ہے ارے سالار بھئی آج آپ جاگ بھی گیا اتنی صبح صبح ارے بھابی میں تو روزی جاگ جاتا ہوں مجھے اکثر سے کرنی ہوتی ہے ارے ہاں ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہو ارے سالار بھئی آئی تو مجھے تھوڑی تھنڈ لگ رہی ہے موسم چینج ہو رہا ہے نا ایسا کرتی ہوں شاہر لوڑ لیتی ہوں اچھا لگے گا ہاں اب اچھا لگ رہا ہے چلو سالار بھئی آئی میں چلتی ہوں اپنے کام ختم کر لوں جا کے ایسا کرتی ہوں صفائی کر لیتی ہوں بہت زیادہ دھول مٹی آگئی ہے گھر میں یہ دیکھو دیواروں پر کتنی مٹی جمع ہوئی ہے ارے یہاں کتنی مٹی ہے سبھی یہاں پر سلمان جاگ جاتا ہے اوہ ارے لگتا ہے صبح ہو گئی ہے چلو جاگ جاتا ہوں بہت سو لیا ارے پری کہاں ہو تم ارے پری مجھے جلدی سے چائے لاؤ کر دو مجھے چائے پینے کے بہت طلب ہو رہی ہے جلدی کو رہا ہے تمہیں پتا ہے نا مجھے صبح صبح چائے پینے بہت اچھا لگتا ہے جلدی سے چائے لاؤ ارے میں گھر کے کام کروں یا آپ کی چائے بناوں مجھ سے نہیں ہوتا پہلے ہی میری طبیعت بہت زیادہ غراب ہو رہی ہے اب آپ کو اپنی چائے کی پڑی ہوئی ہے آپ ایسا کریں زہرہ سے کہہ دیجئے وہ جاگ جائے گی اور بنا دے گی آپ کی چائے مجھ سے نہیں بنائی جاتے یہاں پر تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہوں میں بہت تھک گئی ہوں ارے پری مجھے کچھ پتا نہیں مجھے تمہارے ہی ہاتھ کی چائے پینی ہے جلدی کرو تمہیں پتا ہے نا مجھے تمہارے یاد کی چائے پینی ہے ارے بھئی چلو ٹھیک ہے میں بناتی ہوں ارے تمہاری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے ایسا کرتی ہوں جلدی سو چائے کے لیے پانی لے کر آ جاتی ہوں پری یہاں پانی لینے آ جاتی ہے آرے یہ مجھے کیا ہو رہا مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے آہ ابھی ہستہ رہا آ جاتی ہے ارے اپی کہاں ہوا آپ اپی اپی کہاں ہو ارے جیجو اپی کہاں ہے ارے آو آو ستہرہ تمہاری اپی میں یہی کہیں ہوگی میرے لیے چائے بنا رہی ہوگی ارے یہ کیا جیجو آپ یہ کیا کہہ رہے ہو اسی حالت میں چائے کیسے بنا سکتی ہیں آپ کو پتا ہے نا وہ پریگنٹ ہیں چلو میں جا کے آپ کے لیے بھی چائے بناتی ہوں آہ آہ ارے یہ تو اپی کی آواز لگ رہی ہے آہ ارے یہ مجھے کیا ہو رہا آہ مجھے بہت درد ہو رہا ارے کوئی ہے ارے سلمان سنو میں یہاں ہوں مجھے بہت درد ہو رہا یہاں جلدی سے آؤ آہ ارے کوئی سن رہا ہے آہ آہ جلدی آ جاؤ کوئی آہ ارے یہ تو پریگنٹ کی آواز ہے چلو چلو ستارہ جا کے دیکھتے ہیں پریگنٹ کو کیا ہوا چلو چلو ارے آپی کیا ہوا آپ یہاں پر گری کیسے آہ آپی کیا ہوا آپ کو اٹھیں جلدی کریں ارے پری کیا ہوا تمہیں تم ٹھیک تو ہونا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا پری ارے جیجو آپ ایسا کرو جلدی سے ٹینہ کو بلا کر لیا اسے کہو کہ آپی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے جائیے جلدی سے اور لے کر آئیے ٹینہ کو میں ابھی آپی کو یہاں سے اٹھاتی ہوں ہاں ہاں میں جا رہا ہوں ابھی جاتا ہوں چلیے آپی میں آپ کو اٹھا کر آپ کے روم میں لے کر چلتی ہوں چلیے ہمت کیجئے ارے مجھ سے نہیں اٹھا جا رہا ستارہ کچھ کرو جلدی سے ارے آپی تھوڑی ہمت کیجئے آستہ آستہ سے چلیے ہم ابھی پہنچ جاتے ہیں ارے بہت دید ہو رہا یہ پرام سے یہاں پر بیٹ پر بیٹ جائیے چلے میں آپ کو بٹھا دیتی ہوں ارے ستارہ جلدی سے ٹینہ کو بلاو ارے ٹینہ آ گئی ہے ارے آپی کیا ہوا آپ کو میں ابھی آپ کو دیکھ لیتی ہوں ارے ٹینہ مجھے بہت دید ہو رہا ہے ارے ہاں آپی پھریشانی کی بات نہیں میں ابھی چیک کر لیتی ہوں آپ کو جہاں پر ٹینہ پری کو چیک کر لیتی ہے ارے مجھے لگتا ہے بیبی آنے والا ہے آپی کا اسی لئے آپی کو بہت زیادہ پین ہوئی ہے چلے ایسا کریں آپ آپی کو جلدی سے ہسپیٹل لے کے آ جائیے میں بھی ہسپیٹل جائی ہوں اور جا کے ساری تیاریاں کرواتی ہوں ہاں ہاں تم ٹھیک کیریوٹینہ میں ابھی لے کر آتا ہوں پری کو آسپیٹل میں جا کے امی کو بتا دیتا ہوں اچھا ٹھیک ہے میں چھار بھی ہوں آپ جلدی سے میرا آ جائیے گا آسپیٹل میں ارے امی ڈیمپل زیادہ جلدی اٹھے پری کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ارے کیا ہوا بیٹا پری کو کیا ہوا ارے میری بچی پری کیا ہوا تمہیں ارے امی مجھے بہت زیادہ دھرد ہو رہا ہے ارے لگتا ہے تمہارے بیبی آنے کا وقت ہو گیا ارے سلمان بیٹا جلدی سے ڈاکٹر کو فون کرو اور لے چلو ہواسپیٹل جی جی آنٹی ٹینہ سے کہہ دیا ہم نے ابھی ہم آپ کو ہواسپیٹل ہی لی جا رہے ہیں ارے لگتا ہے پری بابی کے طبیعت زیادہ ہی خراب ہو گئی ہے ہاں ہاں مجھے لگتا ہے زارہ ہمارے گھر چھوٹا بیبی آنے والا ہے ارے چلو چلو پری آ جاؤ گاڑی آ گئی ہے چلو ارے ستارہ مجھ سے نہیں چلا جا رہا میں کیا کروں ارے آپ ہی تھوڑی حمد کیجئے چلیں سبھی لوگ یہاں پر ہواسپیٹل پہنچ جاتے ہیں پھرو آپ جلدی سے سبھی لوگ آ گئے نرس ایسا کرو جلدی سے تم اپریشن کی تیاری شروع کر دو ٹھیک ہے ناس جلدی کرو یس میڈم ساری تیاریاں ہو گئی ہیں ارے چلیے میڈم آپ یہاں پر لیٹ جائیے چلیے آپ کو پریشن ٹھیکٹر لی جانا ہوگا آہ آہ ٹینہ جلدی کچھ کرو آہ یہ درد تو بڑھتا جا رہا ہے میں کیا کروں آہ ارے پریجی گبرائی مت کچھ نہیں ہوگا کوئی بات نہیں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں تبھی یہاں ڈاکٹر ٹینہ آ جاتی ہے ارے ہاں آپ بھی ٹھیک ہے رہی ہے نرس آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کی بین ہے نا آپ کے ساتھ اور کچھ نہیں ہوگا پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ابھی آپ کا بیبی آ جائے گا میں آپ کو چیک کر لیتی ہوں ابھی آپ کا سارا چیک اپ کر لیتی ہوں ارے واہ آپ بھی آپ کا بیبی آنے کے لیے ملکہ ریڈی ہے ارے نرس ایسا کرو جلدی سے تم چیاری مکمل کرو ارے آنٹی پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے ابھی پریشانی کا بیبی آ جائے گا آپ پریشان مت ہو ارے ہاں ہاں ٹھیک کریو ٹینہ تم ارے نرس ایسا کرو تم دروازہ بند کر دو جلدی سے پریشان کریں ہم ارے بہت درد ہو رہا ہے ارے جلدی کچھ کرو ٹینہ پلیز ارے بس بس آپ ہی آپ کیرے کیرے ساس لیچئے کچھ نہیں ہوگا ابھی آپ کا بیبی آ جائے گا اس انجاکشن سے آپ کا پین چھلا جائے گا ارے بہت درد ہو رہا ہے ابھی بس آپ پریشان مت ہو تھوڑی ہی تھے اور میں آپ کا بیبی آ جائے گا ارے امی دیکھو دیکھو بیبی کرونے کی آواز آئی اور میں بابا بن گیا ہوں یہ دیکھیں آپھی آپ کو اللہ نے بیٹی دی ہے دیکھیں کتنی پیاری ہے بلکل آپ کے جازی ہے بلکل شکل آپ کے جازی ہے چلو بیبی یہاں پہ لیٹ جاؤ اپنی ممہ کی ساتھ ارے آنٹی آپ کو بہت بہت مبارک ہو جیجو آپ کو بہت مبارک ہو اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے آپ سب ہی کھو مٹھائی کھلائیے ہاں ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو ٹینا میں بہت خوش ہوں ارے میں چاچو بن گیا میں بہت خوش ہوں ارے واہ میری بیٹی پری تو ٹھیک ہے نا ابھی میں پروین بہن کو وہ جلدی سے بتا دیکھتی ہوں خوشی کی خبر جیجی آنٹی ابھی آپ پری سے مل سکتے ہیں سب لوگ اندر چھلے جائیے ارے پری کیسی ہو تم اور دیکھو ہماری بیٹی کتنی پیاری ہے بلکل تم پہ گئی ہے ماشاءاللہ میری بیٹی کتنی پیاری ہے آجو میرے پاس آجو اپنے بابا کے پاس بیٹا ارے واہ یہ کتنی پیاری ہے بلکل پریوں کے جیسی ہے اپنی ماں پہ جو گئی ہے ارے واہ اپی کتنی پیاری ہے ارے میں کھالا بن گئی ماشاءاللہ بیٹا میری پوتی بہت خوبصورت ہے بلکل پری جیسی آؤ میری بچی میری گود میں ماشاءاللہ کتنی پیاری ہے ارے امی اب مجھے بھی دے دیجئے میں بھی تو اس کا چچو ہوں ارے واہ کتنی پیاری ہے ماشاءاللہ ارے بس بس اب میری پھاری ہے مجھے دو سالار میں بھی تو اس کی کھالا ہوں سبھی لوگ یہاں پر بہت خوش ہیں تو دوستو ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوتی سے لائک کر دینا اور آگے ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا تھینک یو فور واشنگ بائی بائی